بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریان ٹی وی کی جانب سے تمام دوستوں کو خوش آمدی ناہن کٹنے کے بعد تیل لگانے کے حیرت انگیز فائد ہے ہاتھ اور پاوک کی ناہنوں پر تیل لگانے کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں یہ اتنے زبردست فائدے ہیں کہ آپ خود بھی یہ فائدے سن کر حیران رہ جائے گے اور آپ کی پھر یہی کوشش ہوگی کہ جب بھی ہم ہاتھ اور پاوک کی ناہن کٹیں اس کے بعد ہاتھ پاوک کی ناہنوں پر تیل لگا لیں ناہنوں پر آپ نے سرسون کا تیل لگانا ہے اب ناہنوں کو کس طرح کٹنا ہے کوشش یہ کرے کہ سنت کے مطابق ناہن کٹے جائے سب سے پہلے دائے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کا ناہن کٹنا ہے اور اس کے بعد ساتھ واری تینوں انگلیوں کی ناہن کٹیں دائے ہاتھ کی انگلی کو چھول دیں پھر بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کر باقی انگلیوں کے کٹیں اور انگلی کی کٹیں پھر دائے ہاتھ کا انگلی جو رہ گیا تھا اس کا ناہن کٹ لیجئے یعنی آپ نے دائے ہاتھ سے ہی ناہن کٹنے شروع کیے اور دائے ہاتھ پر ہی ختم کیے اور پاؤ کی دائے پاؤ کے پہلے کٹیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹی انگلی کی کٹیں لیکن ابتداء دائے سے کریں پہلے دائے پاؤ کی کٹ لیں اور پھر بائے پاؤ کی ناہن کٹیں اور اس کے بعد انگلی سے یعنی کسی بوتل میں اگر تیل ہیں تو صرف انگلی ڈبو کر اسی ترتیب سے جس طرح آپ نے ناہن کٹے ہیں اسی ترتیب سے ان ناہنوں کے اوپر ہلکا سا تیل لگا دیں اور اسی طرح پھر پاؤ کی اوپر بھی پہلے دائے پاؤ کی انگلیوں پر پھر بائے پاؤ کی انگلیوں پر تیل لگا دیں اس کی اتنی زبردست فائدے ہیں سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی نظر کے اندر اللہ اضافہ فرمائیں گے اگر نظر کمزور ہو گئی ہے تو اور مزید کمزور نہیں ہوگی وہی رک جائیں گی میڈیسن بھی جو استعمال کرتے ہیں جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں جو کمزوری اس میں آ گئی ہے وہی رہے گی آگے مزید کمزوری نہیں ہوگی تو آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ناخنوں کی اوپر تیل لگانا اتنا بڑا فائدہ مند ہے ہفتے میں ایک دفعہ کٹنے سے افضل دن جمعہ المبارک کا دن ہے جمعہ کے دن سنت طریقہ یہ ہے کہ ناخن بھی کٹیں ہجامت بھی بنائیں اور جمعہ کی نماز کی تیاری بھی کریں اس کا دوسرا فائدہ بہت اہم ہے کہ یاداش آپ کی تیز ہوگی یاداش کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی اکثر انسان ہوتے ہیں کوئی چیز رکھ کر بھی بھول جاتے ہیں کوئی بات کسی سے کرتے ہیں تو وہ بھی بھول جاتے ہیں کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی بھول جاتے ہیں اس میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے بڑی ندامت ہوتی ہے جس سے وعدہ کیا ہے جب وہ ملتا ہے دیکھ کر خیال آتا ہے کہ میں نے فلا وقت اس سے وعدہ کیا تھا کام کا یا ملاقات کا یا اس سے کوئی اور چیز دینی تھی لیکن میری ذہن سے ہی نکل گیا یہ بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے لوگ اس کا بڑا اولٹ مطلب سمجھتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ جان بوچھ کر ایسا کر دیا اس نے کوئی کچھ خیال کرتا ہے کوئی کچھ خیال کرتا ہے حالانکہ اس کی مجبوری ہے اور بیچارہ بول گیا اس بول سے اللہ آپ کو بجائے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو آمین سم آمین